السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسٹر پردیسی ٹیکنکل انفو لاغ میں پہوش شامدیت تو آج کی جو کلاس ہے وہ پریٹیکل کلاس ہے کمپریسر کے مطالق آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمپریسر جو ہے کیسے چیک کی جاتا ہے اس میں شاٹی چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس کے ٹرمینل جو ہوتے ہیں وہ بتائیں گے کہ ٹرمینل کیسے چیک کی جائیں شاٹ ہے یا نہیں یہ کمپریسر خراب ہے یا صحیح ہے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ سب بتائیں گے آپ کو تو چلی جی آپ کا وقت ضائع کی بغیر شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا کمپریسر فریج کا پڑا ہوا ہے یہ ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ کو ٹرمینل جو ہے ان کی ٹرمینل کے بارے میں ملومت ہونے چاہیے کہ اس کے جو ہے سب سے اپر والا ٹرمینل یہ والا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریج کا کمپریسر ہے یہ ہمارا کامن ہے اور اس کے رائٹ سیڈ میں یہ والی جو ہے یہ رننگ ہے اور ساتھ میں اس کے لیف سیڈ کے جو ہے سٹارٹنگ ہے اگر اس کے پوائنٹ اٹھے ہو جائیں تو پھر جو ہے اس کے سٹارٹنگ اور رننگ کیسے ملوم کریں گے یعنی کامن اگر ہمارے میچے آ جائے تو پھر ہم کیسے چیک کریں گے مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری کامن ابھی رچی آ گئی ہے تو اس کی رننگ سٹارٹنگ جو ہے وہ اٹھی ہو جائے گی یہ جو ہماری رننگ تھی یہ سٹارٹنگ ہو جائے گی اور یہ جو ہے ہماری سٹارٹنگ تھی یہ رننگ میں چینج ہو جائے گی تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں تو اتنے سے آپ کو جو ہے تھوڑی سی ملومت ہوگی ہے کہ کمپریسر کے جو رننگ کامن رننگ اور سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ان میں اوپر نیچے ہی آگے بچے ہو جائے تو آپ کیسے اس کو پہچان کر سکتے ہیں تو چلیجی ابھی جو ہے میں آپ کو اس کو شارٹج کا طریقہ جو ہے وہ چیک کرنا بتاتا ہوں کہ اگر کمپریسر آپ کا شارٹ ہے تو آپ کو کیسے بتا چلے گا یہ سامنے ہمارے مستبوشی کا ایک کمپریسر پڑا ہوا ہے روٹری کمپریسر ڈیٹنگ کا یہ بھی مستبوشی ایک ٹنگ کا کمپریسر پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ فریج کا کمپریسر پڑا ہوا ہے اور یہ بھی ایک چوٹا ہمارے پاس فریج کا کمپریسر پڑا ہوا ہے سب سے پہلے ہم بارڈی شارٹج جو ہے اس کے وہ چیک کرتے ہیں ایک یہ ہمارا کامل ٹرمنل ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ چیک کیا میٹر ہماری ریڈنگ شو نہیں کی یہ رننگ ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کیا یہ سٹارٹنگ ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کیا یعنی یہ ہمارا کمپریسر جو ہے بارڈی کے ساتھ شارٹ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا کمپریسر ہمارا اس کو بھی ہم باڈی کے ساتھ جو ہے پہلے چیک کریں گے یہ دیکھیں گے یہ ٹرمیری کے ساتھ میں نے لگایا تامن کے ساتھ تو اس میں بھی میٹر جو ہے شو نہیں قرارہا اور یہ رننگ کے ساتھ میں نے لگا دی ابھی بھی شو نہیں قرارہا یہ بھی یہ نہیں باڈی شوٹ یہ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پڑا ہوا ہے ہمارا ایک ٹرم کا کمپریسر ہے اس کا میں نے لگایا ابھی میٹر جو نہیں کرا رہا اس کے بعد اس کے میں نے جو ہے سٹرنگ کے ساتھ لگایا وہ بھی نہیں یہ باری باری چو تینوں جو ٹرمیل ہے ہم نے چیک کر لیے اس میں شوٹر ہی نہیں ہے ابھی یہ ہمارے پاس ڈیٹ ٹرم کا جو ہے مستر بشی کمپریسر پڑا ہوا ہے تو اس کی مہنے یہ بارڈی کے ساتھ یا پائپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایک ٹیچ کر دیتا ہوں تو آپ اس میں جو ہے ٹرمیل میں لگاکتے ہی دیکھیں میٹر جو ہے ریڈنگ شو کر رہا ہے یہ شوٹر ہی بتا رہا ہے یہ بارڈی شوٹی بتا رہا ہے دوسرے ٹرمیل کے ساتھ بھی بارڈی شوٹی بتا رہا ہے اس نے تیسرے کے ساتھ بھی یعنی یہ ہمارا جو کمپریسر ہے یہ فول شوٹیج ہے اس کے بعد یہ ہمارا بڑا کمپریسر ایک پڑا ہوا ہے دو ٹرن کا اس کو چیک کرتے ہوں یہ پسٹنگ کپریسر ہے یہ بارڈی کے ساتھ اس کو چیک کیا ابھی سٹارڈنگ کے ساتھ لگایا تو بلکو شو نہیں کر رہا یہ بھی نہیں شو کر رہا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بارڈی کے ساتھ شارٹیج ہوگا وہ ٹرمیل کے ساتھ آپ کو ادھر ٹچ کرتے ہی میٹر میں ریڈنگ بتائے گا تو اس کی یہ تو بارڈی شارٹیج ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو دیکھنا چیک کرنا ہے فول وہ اس کی موٹر شارٹیج ہے یا نہیں ہے یا ہیٹ ہو رہا ہے تو اس کا جو ہے الگ فارمولا ہے چلیے جی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو ہے میں فریس کے کمپریسر کے رننگ اور سٹارٹنگ جو ہے یہ دونوں ٹچ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پل شارٹ ہے یہ ریڈنگ جو ہے بتا رہا ہے پل شارٹ ہے کامن کے ساتھ پی لگاتا ہوں وہ بھی شارٹ ہے تو یہ کمپریسر ہمارا یہ بھی شارٹ ہے جی اس کی موٹر بھی شارٹ ہے بارڈی شارٹ نہیں ہے لیکن اس کے اندر موٹر جو ہے وہ شارٹ ہے تو اس کے ٹرمینل جی ہم لوگ چیک کریں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے کامن سوری رننگ اور کامن کے ساتھ میں نے ٹچ کیا تو اس کی ریڈنگ جو شو کر رہا ہے وہ کم ہے اس کی جو ہے ریڈنگ شو کر رہا ہے وہ زیادہ ہے تو اس طرح یہ جو ہے ہمارا ایک ٹرمین میں کامن ایرنگ میں زیادہ ہے تو یہ نہیں یہ فل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا کمپریسر یہ صحیح ہے اچھا ابھی آپ نے چیک کرنا ہو کہ اس کے کامن رننگ یا سٹارٹنگ جو ہے وہ ٹرمینل کیسے پہشچان کریں تو جی اس کے اوپر جو ہے یہ آپ دیکھیں انہوں نے منچن کیا ہوتا ہے یہ ٹرمینل کے اوپر کامن کونسا رننگ کونسا سٹارٹنگ کونسا ہے تو اگر اس پہ نہ بھی ہو تو اس کے اوپر جو ربڑ بگرہ لگی ہو تھی اس پہ اوپر لکھا ہوا ہو ابھی ہم لوگوں نے تو کیا ہوا تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ایسے کامن یا رننگ او سٹارٹنگ اس میں پہنسی ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی یہ یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں سامنے ر رننگ کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور یہ ساتھ ہی سی ہے یہ کامن کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہمیں کامن رننگ سٹارٹنگ جو ہے یہ تینوں پوائنٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر جو ربڑ لگائی ہے اس کے اوپر انہوں نے لگایا ہوئے ہیں اس کے پوائنٹ کے نشاندہی کی ہوت کامن رننگ سٹارٹنگ کی اگر وہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بارڈی کے اوپر اگر ربڑ ہماری مس ہو جائے تو انہوں نے بارڈی کے اوپر یہ سی اور یہ آر ایسے ہی اس طرف ایسے لکھا ہوگا تو اس طرح جو ہے ہم اپنے جو کمپریسر کے ٹرمینل ہیں ان کی پہچان آسانی سے کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو آپ کو کچھ معلومت نہ مر رہی ہو اس کے بارے میں تو آپ کومنٹ سیکشن میں آکر مجھ سے سوالات کر کے پوچھ سکتے ہیں اس میں سوالات موجود دے مجھے اس کے پوائنٹ نہیں مل رہے تو میں کیسے چیک کرو تو میں آپ کو ان شاءاللہ پوری ہلپ کروں گا تو یہ جو تھے ہمارے پاس یہ کمپریسر پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو بارے باری چیک کر دکھائے اس کے ٹرمینل جو تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے اب یہ ایک بڑا کمپریسر جو ہے اس کے ٹرمینل باقی ہیں چیک کرنے تو وہ بھی میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں بھی تو چیک کرنے کے لئے ہمارے پاس دو طریقے تھے ایک تو ہم سیریز کے ساتھ چیک کرتے ہیں دوسرا ہمارا ملٹی میٹر اس کے ساتھ ہم چیک کرتے ہیں تو ملٹی میٹر ہمارے پاس اس وقت پڑا ہو ہے ہم ملٹی میٹر کی مدد سے جو ہے اس کو چیک کر رہے ہیں اس کے سٹرنس بغیرہ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں تو جی میں نے جو ہے ابھی کامل اور سٹارٹنگ کو لگایا تو آپ چیک کر سکتے کہ اس میں تھوڑی سی ریڈنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہے تھوڑا سا اس پہ جو کچھ رہ گھرہ لگا ہوا صحیح ترکی سے نہیں آ رہی جی تو اس کی جو رننگ اور سٹارٹنگ ہے یہ دونوں قوارڈ جو ہے اس میں زیسترنس زیادہ ہوتی ہے کامل اور سٹارٹنگ کی کم ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں کم ہے اور ان دونوں میں جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے آپ کامل اور رننگ اور سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے وہ ٹریس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں بھی اندر کی طرف جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے کیے ہوئے ہیں mention کیے ہوئے ہیں سامنے کامل اور رننگ اور سٹارٹنگ اور اس کے ساتھ یہ تی وان تیرمینل وان تیرمینل ٹو اور تیرمینل تھری یہ تی وان ٹو ٹری جو لکھے ہوئے ہیں اس سے بھی پوائنٹ ہمیں میل جاتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ کمپریسر کے جو لائن ہوتی ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ اس میں جو ہے یہ ٹاپ کے اوپر جائے یہ مستبوشی مستبوشی ڈیٹن کا روٹری کمپریسر ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ڈسچارج لائن ہے یہاں پہ پریشر جو ہے آؤٹ ہوتا ہے ہمارا اور یہ جو ہے یہ ہماری سیکشن لائن ہے یہاں سے جو ہے یہ ہماری گیس واپس جو ہے ری سائکل ہو کے اس کمپریسر کے اندر آتی ہے اور اس میں کمپریسر میں سے سرکل کرتی ہوئی پھر واپس جو ہے ڈسچارج لائنگ سے سے ہوتی ہوئی ہماری جو ہے یہ کننسر میں چلے جاتی ہے تو یہ کننسر سے آؤٹ ہونے کے بعد ہمارے انڈور میں جائے گی انڈور کے ویپوریٹر سے جو ہے پوری ہیٹ جو ہے جذب کر کے اپنے اندر وہ لے کے واپس جو ہے یہاں پہ آ جائے گی پھر سیکشن لائن میں تو یہاں سے یہی ری سائکل کامل ہوتا رہا تھا یہ بار بار جو ہے سائکل کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کمرے میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو ٹھنڈک مابنے کی اکائی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہماری بیٹیس ٹرمر یونٹ ہے یعنی بی ٹی یو میں ہم اس کو مابتے ہیں تو میں نے آپ کو کمپریسر کی کلاس جو دی تھی اس میں اس کی مکمل جو میں نے بتائی تھی آپ کے ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیال دے اور ہمارے چینل کو آگے بڑھنے کے لیے سبکرائی کی ضرورت ہے پولیس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ اتنی میند سے ویڈیو بناتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائیب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی مجھ عزائز دی دیئے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اللہ حافظ اللہ حافظ